اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے جمعہ والے دن میں لائیو کرتا تھا تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے میں پروپر لائیو نہیں کر پاتا تھا اس وجہ سے میں نے جو ہے میں نے کہا جو بھی ویڈیو اس کے لیے بنائی جائے اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو جواب دیا جائے تو کیونکہ جب کمنٹس آتے ہیں تو ان میں تفصیلاً کمنٹس کا جواب دینا کچھ مشکل ہو جاتا تھا اس وجہ سے میں نے کہا ویڈیو میں بتایا جائے تو انشاءاللہ لائیو بھی آئیں گے تو لائیو کے لیے میں نے پروپر ایک ٹیم بنانا ہے مطلب اس ٹیم کو جو میں آپ کو ٹیم بتاؤں گا اس ٹیم پہ ضروری ہے لائیو کرنا تو فیلحال پچھلے جمعہ لائیو نہیں کر سکا اس سے پچھلے جمعہ لائیو کیا تھا تو اس وجہ سے پچھلے جمعہ جیسے میں کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے لائیو نہیں کر سکا کچھ کام بغیرہ تھے تو ویسے بھی کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو الحمدللہ بھی میری طبیعت ٹھیک ہے تو لائیو اس لیے نہیں کر سکا ہوں کیونکہ مجھے ٹیم نہیں مل سکا اس وجہ سے تو آگے جو ہے انشاءاللہ جب پروپر مجھے ٹیم ملے گا اور ایک ٹیم ہی میں بناؤں گا شام کا ٹیم ہوگا کوئی بھی ٹیم ہو سکتا ہے ہوگا انشاءاللہ جمعہ والا دن تو جو بھی ٹیم ہوگا اس ٹیم کو میں پورفیکٹ جو ہے لائیو بنانے کی کوشش کروں گا اب جو ہے آپ کے کمنٹس کے میں نے جواب دینے ہے مہر مصطفیٰ آپ نے جس ٹول سے ایئر چیک کی ہے اس ٹول کو ویڈیو میں دکھائیں دیکھیں میں نے بالکل سیمپل ٹول بنایا ہوا ہے ایک پمپ ہے پمپ کی مدد سے میں نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے تو ویسے بھی اگر میں آپ کو بہر کی طرف سے دکھاؤں آپ کو پتہ نہیں چلنا اندر اس کے اندر پمپ لگا ہوا ہے ایک موٹر لگی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے وہ موٹر کی مدد سے ڈیزل کھینچتا ہے اور ڈیزل کھینچنے کے دوران ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ڈیزل رکا ہوا ہے جا پھر اس میں ایئر آ رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو میں تو یہ پچھلے ہفتے کے ہیں کمنٹس کیونکہ میں ہر ہفتے جو ہے ہر جمعہ والے دن لائب کرتا تھا تو پچھلے جمعہ لائب نہیں کر سکا اس وجہ سے اس کے کمنٹس بھی میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو آگے کمنٹس دوسرا لیتے ہیں توحید احمد گاڑی اگر دھوان بہت زیادہ کرے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھیں دھوان کی حوالے سے ایک مسئلہ ہے نہیں میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ایک مسئلہ ہے وہ بہت مشکل ہے یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے فرس ٹیم آپ کی گاڑی کا کیسا دھوان تھا ایک کیسا دھوان تھا اور گاڑی کی کڈیشن اس ٹیم پہ کیسی تھی گاڑی کی کھچائی کچھ کم ہو گئی تھی جا نہیں تھی کم جا پھر یہ مطلب ہے جلدی سے دھوان بڑا جا پھر یہ ایستہ ایستہ سے دھوان بڑا یہ چیزیں کچھ دیکھنی پڑتی ہیں برحال آپ اس کے انجیکٹر چیک کرویں اور اس کے ٹیپٹ کلیرنگز چیک کریں تو ایر جالی کا بھی بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ایر جالی کو بھی آپ چیک کریں بن یامین سر آپ کی دکان کدھر ہے بن یامین میرے دکان ہے پاکستان زرہ رہمیر خان چوک زہر پیر میں یہ پچھلے ہفتے کیا ہے شاید ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہو برحال میں نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے آگے بھی انشاءاللہ آپ کے کمینٹس اور جو بھی ویڈیو کا کمینٹس ہوگا نیو ویڈیو میں جو بھی اپلوڈ کرتا ہوں چاہے پرانی بھی ہو اس کی بھی میں کوشش کرتا ہوں کمینٹس کی جواب دینے گی ایک اور بھی وجہ تھی لائیو نہ آنے کی جو ہم سے جو ہے ویڈیو سیدھی نہیں بن رہی تھی پرفیکٹ اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے خیار وہ انشاءاللہ آگے اسے سیٹ کریں گے تو لائیو آنے کی ضرور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ سٹیرنگ بہت زیادہ مب boughtling کی وجہ se اس کے softed tie rod بھی چیک کریں اور steering سٹیرنگ بکسے کے جو جو قابلے ہوتی ہیں وہ بھی چیک کریں کہیں وہ اخبر نہیںو کہ ڈھلے تو نہیں ہیں اور ڈھلے ہونے کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو دونوں ویلوں کی پننیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹلی ہو جائیں اس کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے انویر لطیب انجن اوورحال کرنے کے بعد کون سی باتیں زہر نشین کرنی چاہیے ہیں دیکھیں انجن ویسے پارٹس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیونکہ ہماری پاس ٹویٹا انجن نہیں ہیں تو ہینو ہیں اور یو ٹی اور سوزو انجن ہیں تو اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا پارٹس آپ کون سے استعمال کریں جنون مل جائیں تو وہ بیسٹ ہے تو باقی اوورحال کے جب انجن اوورحال کیا جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں ضروری ہیں دیان رکھنا جیسے کہ اویل پمپ ہو گیا اور کنیک شاپٹ ہو گئی اور اس کے بعد کیم شاپٹ ہو گئی اور لائنر ہو گئے اور پسٹن ہو گئے یہ چیزیں لازمی ہیں دیکھنا آپ باتیں بہت کرتے ہو کام اتنا نہیں کرتے بلکل اچھی بات ہے دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں نا دیکھو میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ویڈیو الگ الگ لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کام کو جانتے ہیں بہت زیادہ اور وہ جاننا چاہتے ہیں پوائنٹ والے باتیں مطلب پوائنٹ والے باتیں جاننا چاہتے ہیں جو ان کے لئے ضروری ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کو بتانی پڑتی ہیں تو اس وجہ سے واقعی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں کام کام ہوتا ہے تو یہ میری مطلب ہے جو بھی سمجھ لیں کمزوری سمجھ لیں بہرل میں سمجھتا ہوں کہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو واضح سمجھ لگنی چاہیے میں خود ہی یہ چاہتا ہوں کہ شورٹ میں ویڈیو بننی چاہیے زیادہ پنگا نہ ہو جب میں شورٹ میں بناوں گا پھر اور بھی مجھے کمنٹس کریں گے آپ اس میں بتا نہیں رہے زیادہ تو پھر بھی ان کو فیادہ نہیں ہوگا قدیر جی حبیب بھائی آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے جی میں نے تقریباً ویڈیو میں دیا ہو ہے فون نمبر نوید احمد خان آپ بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویڈیو بناتے ہیں بلکل وہ تو بنانا بڑتا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے مسئلہ ہو تو میں ضرور کوشش کروں گا صدام خان جب پسٹن کے اوپر پانی آتا ہے انجن کیوں جام ہو جاتا ہے میرے خیال میں وہی کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی چینجنگ ہے اس کے کہنا پر تو دیکھیں جب پسٹن کے اوپر پانی آئے گا مطلب ہے ایسے نیچے پسٹن ہے پانی آگیا اور پانی کھیں گرے اور پانی آجائے گا پوستو ہے اوپر اٹھوز隊 سے اوپر رغج ہو جائے گا مطلب ہے warranty ésitرک کہ پانی nenhum MBA سے کھول لے تب بھی اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں تو کنیکٹ راد وغیرہ ٹیڑا ہو سکتا ہے اور بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے نمان علی کلٹس تین سلنڈر کا ہم نے انجن اور حال کروایا ہے مکیننگ کہہ رہا ہے ہزار کلومیٹر کے بعد تھرما سٹیٹ وال ڈالنا ہے ہزار کلومیٹر کے بعد بلکل ڈالنا چاہیے تھرما سٹیٹ وال ضروری ہے تھرما سٹیٹ وال ڈالنا ضروری ہے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے تو پھر الگ مسئلہ ہے بلکل ڈالنا چاہیے تھرما سٹیٹ وال کو چیک کر کے پھر ڈالیں رادہ رادے بھائی انجن کے بارے میں مجھے جانا ہے میرے انزام آنے والے ہیں مجھے انجن کے بارے میں بتائیں دیکھیں میں انجن کے بارے میں کیا بتاؤں آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے برل انجن کے بارے میں آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بتانا چاہیے مجھ سے شیرہ سنگ میرا انجن گرم ہو رہا ہے سکس سلنڈر تو گرم ہونے کی وجہ زیادہ تر جو ہے ریڈیٹر کی ہو جاتی ہے آپ ریڈیٹر کو ساف کرویں اچھے سے اور اگر پھر بھی گرم ہو رہا ہے تو پھر اس کا وارٹر پمپ چیک کریں اور اس کا پنکہ چیک کریں تو اگر اس میں پریشر بن رہا ہے ٹھنڈا انجن پریشر بنا دیتا ہے پانی بہر پھینک دیتا ہے تو پھر اس کا ہیٹ گیس کڑ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر جب ہیٹ گیس کڑ کا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ ٹھنڈا انجن سٹارٹ کریں سٹارٹ کرنے کے دوران وہاں سے ریڈیٹر کی طرف سے پانی بہر پھینک دے تو ہیٹ گیس کڑ کا مسئلہ ہوتا ہے اگر وہاں سے پانی بہر نہیں پھینکتا تو پھر کسی اور چیز کا مسئلہ ہے ریڈیٹر کی حوالے سے ہمارے مسکری ٹیپٹ تیس پینتیس رکھتے ہیں یورو کا تو اس کے ٹیپٹ کتنا ہونے چاہیے دیکھیں اس کی جو اریجنل گیج ہے نا کمپنی کی طرف سے وہ ہوتی ہے تیس پینتالیس شیرہ سنگ انجن کا اوئل پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھیں انجن اوئل پریشر جب ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو ہے ایک تو اوئل کمزور ہو جائے اوئل پمپ اور دوسرا جو ہے اس کے جو بیرنگ ہوتے ہیں کرنک شافٹ کے بیرنگ جب کٹنے لگ جائیں ٹھلیا ہو جائیں بیرنگ ان کی جو کلیرنگس ہے کرنک شافٹ کی اور بیرنگ کی جو کلیرنگس ہوتی ہے جو گیب ہوتا ہے وہ جب زیادہ ہونے لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی اوئل پریشر لوگ ہونے لگتا ہے تو اس اس چینل کے یہی کمینٹس تھے جو اپنا جو دیکھ رہے ہیں آپ حبیب مکیننگ تو اب حبیب ٹرک مکیننگ کے کمینٹس لیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس پر کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا اور ویڈیو کا لائک بھی کر دینا ہے اور اس میں آپ نے زیادہ زیادہ کمینٹس کرنے ہیں اور اس کے جواب انشاءاللہ اگلے جمعہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گا جواب دینے کی تو باقی جو ہے یہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں جو آپ کے مطلبے ویڈس اپ پہ آتے ہیں میسج ویڈس اپ پہ بہت سارے میسج آتے ہیں تقریباً اب بھی میں ویڈس اپ اگر کھول لوں تقریباً ہزار کے آٹھ سو ہزار کے قریب میسج ہوں گے تو وہاں بھی میں میسج نہیں سن پاتا کیونکہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ویڈیو کے ذریعے جواب دیا جائے ٹیم نکال گئے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کرنا ہے تو چینل پر نیو ہے چینل کو سسکراب کر دینا ساتھ میں بیل لکھ کر دینا تاکہ ہر نیو ویڈیو کے آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے